مہاکالی اچھوٹ کے درشن کرنے کے بعد ہم لوگ نکلے اوکارشور کے لیے پر راستہ پورا جام تھا رات کا سمائے ہونے والا تھا اور گارڈ سیکشن تھا تو ہم لوگوں نے ادھر جانا اچھت نے سمجھا اور ہم لوگ نکل گئے شریڈی کی طرف اور یہ ہم لوگ آئے ہیں دھولیا میں ہمیں رات ہو گئی تھی تو یہاں دھولیا میں ہم لوگ رک گئے تھے ہوتل میں نائٹ اسٹے ہم لوگوں نے اسی ہوتل میں کیا یہاں ہم لوگوں نے دینر کیا سفر کی تھکان تھی اوکارشور جانے کی اچھا تو رہ گئی تھی کیونکہ پورا جنگل کا راستہ تھا اور پورا جام لگاوہ تھا کھلنے کے کوئی اثر نظر نہیں آ رہے تھے اور رات ہونے والی تھی تو ہم لوگ نہیں جا پائے دھولیا سے شریڈی جاتے وقت یہ راستے میں آتا ہے سائی فیملی ڈھبا تو یہاں پر ہم لوگ رکے یہاں پوراں پولی بہت اچھی ملتی ہے پیکنگ میں تو اسی کے لئے ہم لوگ رکے اور پھر آگے بڑھے یہ راستہ اور یہ پہاڑ سندر سا دکھ رہا تھا تو دھیان سے دیکھا تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ ہے ہم لوگ مہاراست میں انٹری کر چکے ہیں اور مہاراست میں ہم لوگ آئے ہیں شریڈی سکرات کا دین ہے اور شریڈی میں یہاں پہ بہت زیادہ بھگ ہے آگے چل کے دیکھیں کہ درشن کے کوئی پاس ملیں گے آسانی سے درشن ہوں گے یہ امک درشن کر کے آگے نکل جاتے ہیں تو چلیے جو سے 팔idences میں نے درشنے کے آدے راستج ہے وہ روئی آگے درشن کے لئے جارہے ہیں بھیڑ زیادہ لگ رہی ہے شریڈی میں بہت، بہت زیادہ بھی ہوگ ہے یا آر ہٹ شمر آئے درشن کرنے کے لئے بہت زیادہ درڑ نکرنا ہے بہت زیادہ پھر ہٹیں بہت ایک ہی پاس ملیں گے مکدرشن 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 یہ سائے بابا کے کالکاری ہنومان جی کا مندر بنا ہوا ہے جہاں سائے بابا اکسر آیا کرتے تھے یہاں پہ دو مردیاں ہوتی تھیں دو گاؤں کی اب اس کا جیمتور ہو چکا ہے بابا شریڈی آئے اور لگ بھگ وہ ایسے سال کے ہوئے یعنی ساٹھ وشوں تک انہوں نے لگاتار دواری کا مائی میں نیواز کیا تھا ان کی جلائی دونی ابھی تک جل رہی ہے یہ شریڈی گرام ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ ان بھکتوں کے گھر ہے جن کے ساتھ میں جو بابا کے ساتھ میں رہتے ہیں جن کو بابا کے ساتھ رہنے کا سانید ملا تھا اور ان کے ناتی پوتے وغیرہ ان مکانوں میں رہتے ہیں اور یہاں پہ آئے ہی ہم بڑا پاو کھانے کے لیے یہ کوئی بھکت پیدل پال کی لے کے آئے تھے اس کے درشن بہت اچھے سے کیے اندر نہیں جا سکے درشن کرنے کے لیے تو بابا باہر موجود تھے ابھی تو ہم لوگ مک درشن کر کے نکل گئے پر بابا سے فراتنا کری کہ میں جلدی بابا شریڈی آؤں اور ان بھکتوں کے گھر پہ جاؤں جو بابا کے ساتھ میں رہا کرتے تھے اور وہ لوگ کیسے بابا کے ساتھ میں رہتے تھے کیا دین چریہ تھی یہ سب ان کے جو بچے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں اور اس کے بعد میں ہم لوگ آگئے شنی شنگنپور والے رستے پر شیلٹی کے پاس ہی شنی شنگنپور ہے شنی مہاراج کا بہت بڑا استان ہے اس طرف گنے کی کھیتی بہت ہوتی ہے تو جگے جگے ایسے گنے کے رس کی دکانیں مل جائے گی اور وہ بھی پارم پر ایک دیشی انداز اجین میں مہاکالے شویر جی کے درشن کرنے کے بعد اور شیلٹی میں سائیوہ کے درشن کرنے کے بعد ہم لوگ نکل گئے پھر اپنے گھر کی طرف اس لوگ کو میں کر رہی ہوں یہی پہ اند اس امید کے ساتھ میں کی آپ کو پسند آئے اور اگر پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے چینل کو سبسکرائب کریے اور دھنیواد آپ کو وقت دینے کے لیے جائے بھولی نات جائے سائی نات